اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو ایک فرمیش بہت عرصے سے ہمیں آ رہی ہے کہ سورہ تارک کا ایک مجرب عمل بتایا جائے جس سے شاہ پری کی حاضری ممکن ہے تو آج ہم وہ عمل آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ ایسی پری ہے جو مشکل ترین کام بھی کر سکتی ہے یہ سورہ تارک کا بہت مجرب عمل ہے شاہ پری کی حاضری اس عمل سے کی جا سکتی ہے لیکن میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمل صرف عاملین کے لئے ہے جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں یا عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لئے ہے جو عام دوسرے لوگ چھوٹے موٹے عملیات کر کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں یہ ان کے لئے بالکل نہیں ہے اگر ایسا کوئی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس ویڈیو کو یہاں سکپ کر کے جا سکتا ہے یہ عمل مشکل عمل ہے ایسا آسان عمل نہیں ہے ہر بندہ اس عمل کو نہیں کر سکتا اس لئے میں پہلے اس بات کی واضحات کرنا جو نہیں سمجھتا ہوں کہ عام لوگ جو کہ چھوٹے موٹے عملیات کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آسکے تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب دوستو یہ جو پری ہے جس کو شاہ پری کا نام دیا گیا ہے یہ ہر معاملے کی جو معلومات آپ کو چاہیئے آپ لے سکتے ہیں کسی کے بارے میں معلومات لینا چاہیں جیسے آپ عامل ہیں اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں یہ معاملات ہیں آپ ان کی تحقیق اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پری سے لے سکتے ہیں کہ آپ کو مکمل معلومات فرہم کرے گی جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو بتاے گی اگر کسی پر کوئی کالا جادو بغیرہ موجود ہے تو اس کی کارٹ بھی اس پری کے ذریعے آپ کر سکتے ہو اس کو جادو کو ریموو کرنے کے لیے بھی آپ اس پری سے مدد دلے سکتے ہو اور اگر کسی کو جادو کے ذریعے کچھ کھلائے پلائے گیا ہے یا کچھ ایسی چیز کھلائے گی ہے جو اس کے اندر اس کے جسم کے اندر غش بس گئی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی جو کھلایا پھلایا گیا ہوگا جو بعض اوقات کچھ بری چیزیں امسانوں کو کھلا دی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا تو اگر آپ اس پری سے مدد لیں گے تو آپ کو اس کا بھی علاج بتا سکتی ہے جنات آسیب بغیرہ اگر کہیں ہیں تو ان کا علاج بھی آپ کو یہ پری بتایا گیا اور آپ اس کا علاج آسانی سے کر سکو گے دوستو یہ عمل آپ نے مرچندی جمرات کو شروع کرنا ہے وہ سب سے اچھا دن ہے یا پھر جو دوسری جمرات مہمے کی آئے گی اس جمرات کو بھی آپ کر سکتے ہیں چودہ تاریخ کے بعد جو جمرات آئے گی اس کو آپ نہیں کر سکتے پہلی جمرات یا دوسری جمرات کو آپ نے سمجھ کر شروع کرنا ہے شروع کیسے کرنا ہے کہ اس کو آپ پاک صاف باوضو صاف ستھرے کپڑے پہل کر عشاء کی نماز کے بعد آپ اس سمجھ کر شروع کریں گے اور اس کی زکاة آپ نے ادا کریں گے اصل اس کی جو زکاة ہے وہی یہ عمل ہے چتنے اچھے طریقے سے آپ کریں گے اترا اچھا ریجلٹ آپ کو اس کا ملے گا اس کی زکاة ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درو دے رہنا ہے رہا ہے آپ باوضو ہوں گے کانا کعبہ کے طرف آپ کا رخ ہوگا پاک صاف جگہ پر آپ موجود ہوں گے کہ آپ نے ڈیارہ مرتبہ روپِ ابراہیمی پڑھنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سورہ تارک کی تلاوت کرنی ہے یہ قرآن پاک کے تیسوں پارے میں موجود ہے اور اس کی کل سترہ آیات ہیں چھتیسی سورت ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ اس کو پہنگا ہے اور جب آپ سورہ مکمل کر چکے ہیں تو آخر میں آپ نے چار موقعات کے نام لینے ہیں بے حق یا رفتہ معیل یا اسرافیل یا اسماعیل یا عزرائیل یہ آپ نے ہر بار پڑھنا ہے یعنی جتنی بار آپ سورہ پڑھیں گے سورہ ختم کرنے کے بعد آپ نے بھی چار موقعات کے نام لینے ہیں یا رفتہ معیل یا اسرافیل یا اسماعیل یا عزرائیل تمہیں آپ کو یہاں لکھر بھی دے دیتا ہوں یہ آپ قابض پر لکھ لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی سورہ تارک آپ کے سامنے موجود ہوگی جیسی سورہ تارک آپ اتفاق ختم کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ نام لینے ہیں بے حق کے پہلے یہ لکھنا ہے بے حق کے اس سے بعد یا رفتہ مائل یا اسرافیل یہ چار موقعات ہیں یا اسماعیل اور یا اسراعیل یہ ہر بار جب آپ سورہ پڑھیں گے تو اس کے آخر میں آپ جو ان چاروں موقعات کا نام لیں گے ہر بار اور دوستو اس عمل میں پرہیز بھی آپ نے کرنی ہے جلالی اور جمالی دونوں پرہیزیں آپ نے مکمل کرنی ہے کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہ رہے دوستو یہ لمبا عمل ہے چالیس دن کا عمل ہے اور احسن ہو کہ آپ پرہیز میں آپ آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ کا پچھلہ کیا ہوا سارے کے سارا عمل ضائع ہو جائے اس بات کا اپنا خیال رکھنا ہے پرہیز کو پرہیز کی طرح کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو چلنا ہے لے کے چالیس دن آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے چالیس دن اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ پری آپ کے قریب آئے گی لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ کو اس کا ساہہ لحسوس ہوگا یا اس کی موجودگی کا آپ کو احساس ہوگا کہ وہ پری موجود ہے ہمارے قریب آپ وہاں اس کو اپنا کام بتائیں گے جو بھی کام آپ بتائیں گے جو بھی جائز کام ہونا چاہیے جو بھی آپ کام اس کو بتائیں گے وہ آپ کو کر کے دے گی آپ کو اپنے طریقے سے وہ بتائے گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے لیکن یہ چالیس دن کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ تارک اور اس کے ساتھ یہ چار موقعات کا نام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے لیکن صرف اتنا ہوگا کہ چالیس دن کے بعد آپ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھا کریں گے روزانہ گیارہ مرتبہ روزانہ اپنے پڑھنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ عمل آپ سے جاتا رہے گا آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے گا آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے چالیس دن تو آپ اس کی زکاة ادا کریں گے پھر آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اور عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے آپ کو گیارہ مرکنہ سورہ تارک کا رزانہ پڑھنا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ چاروں موقعات کے نام بھی آپ نے مینے ہیں جس طرح آپ زکاة کے دوران پر چکے ہو ایسے ہی آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے اور دوستو یہ اگر آپ چلہ کر لیتے ہوں مکمل اس کے بعد اگر آپ یہی چلہ چالیس چالیس دن کے تین چلے کر لیتے ہو تو پھر یہ پری فیزیکل ہی آپ کے سامنے آ جائے گی اس طرح ایک چلہ کرنے سے تو آپ کو اس کیا احساس ہوگا اس کی موجودگی کا احساس ہوگا آپ جو کام کہیں گے وہ آپ کو کام بھی کر کر دیں گے لیکن آپ کے سامنے سامنے بالکل نہیں آئے گی آپ اگر یہ چالیس چالیس دن کے تین چلے کر لیتے ہو چالیس دن کے بعد تھوڑا سا وقفہ بھی دیزکتے ہو دو چال دن کا اس کے بعد دوسرا چلہ پھر وقفہ دینے کے بعد تین چلے آپ کو کمر کر لیتے ہو تو پھر یہ وہ پری فیزیکل ہی آپ کے سامنے آ جائے گی پھر آپ اس کو دیکھ بھی پاؤں گے اس طرح آپ اس کو دیکھ نہیں پاؤں گے کام وہ آپ کا کرے گی لیکن آپ دیکھ نہیں پاؤں گے تو اب آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ چالیس دن کا ہی کرتے ہو یا پھر آپ ایک سو بیس دن کا کرتے ہو اگر ایک سو بیس دن کا کرتے ہو تو وہ سامنے آپ کے موجود ہوگی آپ اپنا ہر کام اسے بتا سکتے ہو لیکن یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے گیارہ ماہ کے بہت سورہ تارک و روزانہ پرنا ان موکلات کے ناموں کے ساتھ اس کو آپ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے اس کو جیسے ہی آپ نے چھوڑا یہ پری کا عمل آپ سے چلا جائے گا پھر پری کی حاضری فیزیکلی بھی آپ کے سامنے نہیں ہوگی اور اس کا جو احساس ہے وہ بھی آپ کو نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس ہمارا سے نہیں آئے گی یہ عمل کرنا آپ کے لئے ضروری ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہی ہمارے پاس اور بڑے عرصے سے ایک لبی فرمائی تھی ہم اسی لئے نہیں بتا رہے تھے کہ یہ عام لوگوں کے کرنے کا عمل نہیں ہے اس عمل کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے جو عامل ہیں جن کو یہ عمل چاہیے اور آخر میں جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ جیسے آپ چالیس دن کا شلہ مکمل کرتے ہو اس کے بعد آپ پری کی حاضری کرنا چاہتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک نقش میں نے بنا جا رکھا ہے اسی طرح کا نقش اپنے بنا لینا ہے جیسے ہی ہے بلکل اسی طرح کا نقش اپنے بنا لینا ہے اور اس نقش کو سامنے رکھ کر کمرے کی لائٹس بجاہ دینی ہے ممت کی جلالیں نہیں ہیں اور پھر آپ نے اسی سورہ تارے کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے موکلات کے ناموں کے ساتھ اس کے بغیر نہیں ہے آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے پاس پری کی حاضری ہو جائے گی آپ کو پتک چل جائے گا پری میرے پاس موجود ہو چالیس دن کا عمل آپ کر چکے ہو وہ زکاعت ہے اس کے بعد جب آپ نے پری کی حاضری کرنی ہے تو اس کو اس نقش کو اپنے سامنے رکھنا ہے لیکن یہ نقش اس کا ایسا نہیں کہ آپ اس کا پرینٹ آٹ ڈے لیں گے اور اس کو سامنے رکھنا نہیں گی اس کو آپ کو خود اپنے ہاتھ سے بنانا ہوگا اسی طرح دیکھوں میں نے اس کی پوری تفصیل بنا دی ہے اس میں چار دائرے لگے ہوئے ہیں اور چار جگہ پہ جو خانے جیسے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کالا رنگ بھرا گیا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے اپنے ہاتھ سے بنانا ہے اور اس کو مومبتی کی لائٹ میں سامنے رکھتے گیارہ مرتبہ سورہ تارے کو آپ پھر دوبارہ سے پڑھیں گے اور موقعات کے ناموں کے ساتھ اتری آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی اور آپ پھر اس کو اپنا کام بتا سکتے ہیں جس کام کے لیے آپ نے اس کو بنایا ہے وہ کام اس کو بتا سکتے ہو وہ کام آپ کو کر کے دے گی تو دوستو یہ ہے مکمل طریقہ شاپری کی حاضری کا نے وہ دوست جو مجھے فرمیش کر رہے تھے اس عمل کے لیے مجھے یقین ہے کہ آج ان کی فرمیش پوری ہو جائے گی اور وہ جو کمنس میں بھرمار ہوتی ہے کہ شاپری کی حاضری کا عمل بتائیں بچ سب میں بھی بھرمار ہوتی ہے کہ شاپری کی حاضری کا عمل بتائیں دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے مجھے پتا ہے اس میں اتنا لمبا ہونا تھا مجبوری تھی کیونکہ یہ عمل اس قسم کا ہے اس کو اس پر روح کے مطابق ہی بتانا بڑتا ہے تو اب اجازہ چاہتا ہوں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور دوستو بالکل خیال رکھنا ہے اس عمل کے لیے جو صاحب اس عمل کو کر سکتے ہیں وہی اس کو کریں دوسرے لوگ اس عمل کو نہ کریں اور کیونکہ یہ خطرناک عملیات ہوتے ہیں ان میں اگر مستیک ہو جائے تو لقصان بھی ہو سکتا ہے اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ